پہلی مرتبہ صورت میں آپ کے اپنے ہر دل عزیز عبدالبشیر صاحب کو اتا رہا ہے چوراؤ ہے پانچ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے لیکن برس و برس تک ہم کو اس کا فائدہ نفعہ نقصان دیکھنا پڑتا ہے آپ نے آزادی سے اب تک ہم آزادی کا پچتر و عمریت مہتصو بنا رہے ہیں آزادی سے اب تک آپ نے تمام مختلف سیاست پارٹیوں کو اپنے مہتبہ پورن ووٹ سے نوازا تیس سال تک کانگریس ستہ میں رہی کجرانت میں پچھلے ستائیس سال سے بھاجہ پا سرکار ستہ میں ہے ہم پہلی مرتبہ لڑ رہے ہیں آپ آپ نے تمام کو موقع دیا ایک تو چانس میرا بھی بنتا ہے نا ایک مرتبہ موقع ہم کو بھی تو ملنا چاہیے نا صورت ملنا چاہیے نہیں ملنا چاہیے بھائی ملنا چاہیے نا سب کو آزمالیا ستہ آویس برس بجے بھی کو آزمالیا اس کے پہلے تیس سال آزمالیا کانگریس کو مگر آج بھی آپ دیکھئے اگر یہاں پر جو ڈیولپمنٹ پلان کے لیے فنڈ پاس ہوتا ہے ہماری بستیوں میں نہیں لگتا مجھے بشیر صاحب بتا رہے تھے ابھی پچاس سال ہو گئے باری صاحب جو ڈیولپمنٹ کا فنڈ آتا ہے ان بستیوں میں کبھی نہیں لگتا ہم لڑ رہے ہیں آپ کے بی ٹیم ہو گئے سی ٹیم ہو گئے ارے جائی لو مجلس جا لڑنے جاتی ہے تو یہ مقتلی سیاست پارٹیوں کے پینٹ پہ درد شروع ہو جاتا ہے درد چالوں گا کیوں لڑ رہے ہیں کیوں نہیں لڑیں گے ڈیموکریسی میں رہت ہے سمیدار نے جتنا عدی کار بھاجہ پا کو دیا ہے کانگریس کو چناؤ لڑنے کا دیا ہے اتنا ہی عدی کار مجلس اتحاد المسلمین کو لڑنے کا دیا ہے نہیں آپ لڑیں گے تو اس کو فائدہ ہو جائیں گا نہ بھاجہ پا جیت جائے گی وہاں جائے گا تو میرے بھائیوں میرے دوستوں بھوزرگوں ستہ بھی سہن سے ہم نہیں لڑے کیوں بھاجہ پا جیت گئی پچھلا چناؤں بھی ہم نہیں لڑے یہاں سے کیوں بھاجہ پا جیت گئی ارے یہ نپنسکوں میں تاکھت نہیں ہے بھاجہ پا کو ہرانے کی توہار کا ڈکڑا ہمارے سر پہ ڈا بڑا 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 مجاہدوں کی جماعت ہے حق انصاف کی جماعت حق بیانی کرنے والی جماعت کا نام ہے مجلس اتیاد المسلمین ہم حق بیانی کرنے آئے ہیں آپ کے پیچھ حصہ داری کی لڑائی وکاس کرنا آئے یہی ارمان لے کر تو حسن ویسی صاحب حدر آباد سے نکلے ہیں نا پورے دیش میں مرنا کیا چیز کی کمی ہے الحمدللہ تین ٹھم کے ایم پی اے ایم اے لے رہے چکے حدر آباد میں سب پوچھے نام ہے دولت ہے شورت ہے عزت ہے ردبہ ہے عزت تو پرداد مندری جو دیش کے اسے زیادہ اللہ سبحانہ تعالی نے عزت سے نواز دیا ہے میرے صدر تو کہ اپنی عزت میں اضافہ کرنے نہیں آئے وہ آئے آپ کے بیچ میں لیمبائٹ میں آپ میں سے اپنے لیمبائٹ کے ایک بیٹے کو ایک بھائی کو جتا کر ایوان اسمبلی میں بھیجنے جو آپ کے حق کے لیے لڑے آپ کا کام کریں اور آپ کے آنے والے بچوں کا مستقبل سواردے کے لیے بات کریں یہ بنشاہ اور یہ ارادہ لے کر آیا ہے آپ کے بیچ میں مگر تکلیف سب کو ارے اتنا تکلیف کل ہم لوگ احمد آباد میں تھے جلسہ کیے آج دھپیر کم احمد آباد سے میں اوے سی صاحب سابر کاولیوالا صاحب ماجید حسین صاحب ہم سب ہماری پوری ٹیم بجرات آمد آباد سے ٹرین پکڑ کے سورت کے لیے روانہ ہو کون سی ٹرینٹ بگڑے وندے بھارت ایکسپریس ارے موڈی جی یہ کیا ہو رہا ہے کبھی وندے بھارت کے سامنے جنور آ جاتے ہیں اور سنیے آج سورت پہنچنے کو باویس سے پچیس کلومیٹر باقی تھا کیونکہ وندے بھارت میں سکرین لگایا ہوئے اس میں دیکھتا ہے کتنا کلومیٹر باقی ہے کب سورت میں پہنچنے والی ہے ٹرین ہم سب بیٹھ کر دیکھ رہے تھے اتنے میں تھار سے پتھر آ کر گرتا ہے ٹرین کے کانچ کے اوپر سب بیٹھے ہوئے ہیں سابر کابلی والا صاحب ان کے پیچھے ہیں میں سائیڈ میں ہوا پر ایک کانچ آتا ہے اور ٹرین کا کانچ کر دیتا ہے پوری طرح سے میں آپ کو فوٹو دکھا سکتا ہوں میڈیا والے کے پاس میرے پاس موبائل میں فوٹو سب پڑے ہوئے ہیں اتنا بھاری فتر کہ وہ کانچ کے پورا کرک ہوگا پھر ایک دوسرا پتھر آیا ایک منٹ بھی نہیں ہوا ہوگا دس پدرہ سیکنڈ میں کسی نے دو پتھر لگا تار اٹھا کے مار وہ اسی ساب ٹریول کر رہے ہیں ارے تم پتھر مار لو موڈی جی تم آگ پر سا دو موڈی جی لیکن یہ حق کی آواز نہ کبھی رکی ہے نہ رکے گی نہ انشاءاللہ نہ کبھی رکے گی ہوا میں بات نہیں کرتا والی سپٹھان حروف ہے فوٹو نکالا ہے ٹرین میں ہمارے ساتھ پولیس کرمی بھی تھے سب تھے ہمارے ساتھ ہم نے دکھایا ہے تو موڈی جی آپ کے راج میں کیا ہو رہا ہے آج ایک دیش کے اندر ایک نیتا ایک مسلمانوں کا دلیتوں کا مظلوموں کا ہمدرد نکلا ہوا ہے قوم کے بیچ میں لوگوں کے بیچ میں سمویدان کے ڈائرے میں رہ کر ڈیموکرٹک ادھیکار لے کر اپنی بات رکھنے آ رہا ہے تو اس کے اوپر بھی آپ نے یہ کر اتنی گھمران ڈر ہونا چاہے لیکن ہم کسی کو پھڑکانے نہیں آتے ہم لوگوں کو سمجھانے آتے کیونکہ جنے پرسوں سے جو آپ نے ہمارے لوگوں کا لوگوں کا ووٹ کا استعمال کیا جن کا ووٹ لے کر آپ لوگ اقتدار کی کرسی پر تو بھیٹ گئے مگر ان کے لئے کیا کیا آپ نے کیا کیا لوگوں کے لئے میں بتا کچھ نہ چاہتا ہوں لمبائٹ کے عوام سے کچھ نہیں کیا پچاس سال سے ہو گئے پچاس سال کا حساب تو مچین صاحب کے مز ہے آپ کے گھر گھر تک پہنچائیں گے پیمپریٹ کے ذریعے ایک ایک کے گھر تک پہنچائیں گے کہ بتاؤ اس کا جواب چاہیے ہمارا ووٹ لیا اقتدار کی کرسی پر بیٹ گئے مگر ہماری پیٹ پہ کھنجر کیوں بھوک تمام پارٹی یہ کی ہے ایک طرف کل میرے قائد ہوئیسی صاحب نے اس کو نام دیا چھوٹا ریچارچ سمجھ گئے نا ریسے اس کا پٹھو ہے ریسے اس کے اشاروں پہ کام کرنے آ رہے ہیں یہ دیش میں ان کا ہی منتری گجرات میں آتا ہے ایک پترکار ان سے سوال کرتا ہے کہ سیسوریا صاحب بلکس بانو کے اوپر آپ کا کیا بولنا ہے وہ بلکس بانو جو ہمارے دیش کی ناری ہے ہمارے بدعباد کی ناری ہے اس بلکس بانو کے بلات کاریوں کو گیارہ جن کو پندرہ اوگست دوہزار باویس کے دن گجرات سرکار نے چھوڑ دیا اس کے بارے میں آپ کو کیا بولنا ہے تو وہ اس کو بلتے پترکار کو سنو پترکار ہو آپ لوگ دیان سہیں ہم یہ سب بات رہی ہم بکاس کی بات کر دو دن بار انہی کا نیتا پریس کونفرنس کر کے بلتا ہے کہ ہم کو اب نوٹوں کے اوپر بھگوان کی تصویر چاہے مطلب دیش میں اب ایک خوڑ رکھ گئی ہے کون بڑا ہندو مودی جی ہندو اپیسمنٹ کی پولیٹکس کرنے نکل گئے پندرہ لاک دیپک جلا دیئے جلائیے تو دوسری طرف کانگریس کے راہول گاندی سب اپنے آپ کو جنودھاری ملتے تو تیسری طرف چھوٹا ری چارج نوٹ پیچاتا یہ مسلمانوں کے ووٹ چاہیے اقلیتوں کے ووٹ چاہیے دلیتوں کے ووٹ چاہیے مگر کام نہیں کرنا ان کو ان کے حق کی بات نہیں کرنا بلکس مانوں کے سوال پر جواب دینے کی طاقت نہیں ہے ان لوگوں کے اندر سمجھ جاؤ کیا لے کے آئیں گے کیا مولے کر آپ کے بیچ میں آئے گے سوال کرنا ہم سے جب آپ کے بیچ میں آئے کیا آپ کو ہمارے ووٹ تو چاہیے لیکن آپ کیا کرنا چاہوگے لیمبائیت کے لئے کیا کیا دو اکڑا روزگار دے دے دیا کیا اب یہ نئے آگئے چھوٹا ریچاٹ ریوڑی بانٹ میں کچھ نہیں ہونے والا کونی پہ گوڑ ہے نا ہمارا ممبائی کا بھاشا ہے کونی میں گوڑ لگا کہ نکل جائے گا آپ کو یاد رکھ رکھ پانچ سال تک آپ پوچھتے روگے ارے آپ نے تو وعدہ کیا تھا کیا ہوا گاتے روگے تیرا وعدہ کیا ہوا تیرا وعدہ اس کے سیوا کچھ نہیں مل لے والا وعدہ ایسے لوگ آپ کے بیچ میں آئے اور دوسری طرف پہلی مرتبہ سورت سے لڑی ہوئی لڑنے والی ہے جو پارٹی مجلس اتیاد مسلمین آپ کے پاس ہم دیڑ سال پہلے چھنا وں لڑے گجرات میں کورپریشن کا سورت میں نہیں لڑ سکے کیونکہ وقت بہت کم تھا مگر اتنے کم وقت میں OEC صاحب نے سابر کابولی والا صاحب کو گجرات کا صدر بنایا ایک 20-22 دن کی مہنت لڑ چکے صورت تک تم آئے ملے اب یقین مانیے لوگوں نے گجرات کی عوام نے مجلس اتحاد المسلمین کو ہمارے کائک بیرش نسل دن ویسی کو اتنی محبت سے نوازا دعاوں سے نوازا ووٹو سے نوازا کہ ہم کو ان 25-26 دنوں کے اندر 24 ہمارے کورپرنٹر جیتے گجرات سے گجرات کی عوام کی محبت میں تہل دن سے شکریہ نہ کرتا گجرات کی عوام کا میری بھینوں کا میرے بزرگ وں رکھا ہوگا کوویڈ کے وقت جن کو آپ نے ووٹ دیا وہ گھر سے نہیں نکلتے تھے ارے نئی بات دی جا سکتے کوویڈ ہو جائے گا کرونا ہو جائے گا اچھا ہے پرکوشن لینا چاہیے مگر کام تو کرنا چاہیے نا اس وقت آپ کا یہ بھائی عبدال مشیر نکلا تھا ہر جگہ چاہیے اسپطال ہو لوگوں کی مدد کرنے کا کام ہو ہر ریسے جتنا اس کے پاس تھا اللہ نے جتنا اس کو دوازہ تھا اس نے اپنے پاس سے پوری بھائیرد کی اور یہ سوچا کہ نہیں میں لیمویت کے عوام کیلئے کچھ کروں اور کرا اس اب آپ اپنے ووٹوں سے اس کو نواز یں اور انشاء اللہ جب عبدال بشیر جیت کر ایوان اسمبلی میں جائیں گے تو سمجھ لو کیا نہیں کر سکتا آپ کے لئے وہ آپ کی طاقت بنے گا آپ کے ساتھ کھڑے رہے گا بجلس کا کام ہی بجلس کی پیشان ہے ہم اس کو ایوان اسمبلی میں بیجے جو جا کر آپ کے مسئل مسائل کو سل ہو اور مجھے یقین ہے کہ آج میں اپنی پورا دیش دیکھ رہا ہے کہ اگر واقعی میں کوئی مسلمانوں کی مظلموں کی دلیتوں کی اکلیتوں کی کوئی آواز ہے اور کوئی واحد شخص پورے دیش میں بن کے بھاجا پا والوں کی آنکھوں میں آنکھے ڈال کر لڑتا ہے اور نہیں ہے وہ آپ کا میرا صدر جناب بہرش ساتھ دلیو ہوئے سی ساتھ آج دیش کے محول سے واقعی ہو کس طرح سے بھاجا سرکار نے پورے دیش کے اندر ایک بید بہوں گا مسلمانوں اور دلیتوں کے خلاف ایک جنگ سے چھیڑ دی ہمارے اقاف سے شروعی مدرسوں پہ آگئی نماز پہ آگئی چی ڈبل اینر سی پہ آگئی ہر نصے کسی نہ کسی ان کا ایک انٹینشن اگ اراد بن گیا ہے کہ مسلمانوں کو پریشنگ کر رہے وہ مگر یہ تمام مختلف سیاست پارٹیا جو سیکلرزم کے نام پہ ڈھونگ رچانے والی پارٹیا جو اتنے برسوں سے سیکلرزم کے نام پر آپ کا ووڈ لکھتے رہی ان کے موں میں زبان نہیں ہے زبان نہیں ہے ان کے موں کے اندر کہ وہ ہماری طرف سے ایک الفاظ نکالے تو الفاظ دیں نکلا گو پیارے اگر ہمارے لئے لڑو گے نہیں تو ہمارا وڈ بھی آپ کو نہیں ملنے والا اس وقت انشاء اللہ یاد سورت کی عوام اس کے ساتھ جائے گی جو ان کی حق کی آواز بنے آج مدرسوں کے اوپر اگر کوئی بات آگئی تو کون لڑا بیرش نسا دل ہوئی سی آگئی تھی تب بھی کون لڑا ہوئی سی بلکس بانو کے لیے ہر فورم میں چاہے پبلک بیٹنگ ہو چاہے ٹی وی ہو چاہے بیڈیا جہاں بھی اگر کسی نے آواز بلند کی کی ہماری دیش کی ناری ہے ہندو مسلم چھوڑو بلکس بانو دیش کی تو ناری ہے نا اس کے لیے آواز اگر کسی نے بلند کی تو کوئی اور نہیں بیرش چھوڑو بھی ہوئی سی تو میرے دوستو بھزرگ و ساتھی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کی سوال کر رہا ہے کہ اگر ہمارے لئے لڑ رہا ہے ہمارے حق کی لڑائے لڑ رہا ہے بھا جب آگ آنکھ میں آنکھ ڈال کے اس کو جواب دے رہا ہے تو ہمارا فرائز یہ نہیں بتا کہ اس کی طاقت کو مضبوط کرے اور کس طرح سے مضبوط کر سکتے ہمارے پاس ہم کو سمیدھان نے بہت بڑا عدی کار دیا ہے وہ ہے ووٹنگ رائٹ آپ کے پاس ایک عدی کار ہے جو ڈاکٹر بابا صاحب آم بیٹ کر کے دیو سمیدھان میں وہ عدی کار ہے رائٹ تو ووٹ یہ ووٹ جو آپ کا ہے میرے لمبائیت کے بھائیو بزرگ و دوستو یہ بہت قیمتی چیزیں یہ آپ کی طاقت ہے ایک ایک ووٹ آپ کی طاقت ہے اور یہ ووٹ کا آپ نے استعمال کیا اور آپ نے مجلس تیاغ المسلمین کے امیدوار لمبائیت سے جو کھڑے ہوئے ان کو جا کر ووٹ ڈال دیا تو انشاءاللہ یہ آپ کا ووٹ گیا بہرش رسد دی رویس آپ کے پاس طاقت ہو آپ کا ساتھ ضروری ہے تا کہ ہماری بھی کوئی آواز بھرے نا تو ہماری طرف سے بولنے والا کوئی نہیں بھائی ہو پچھتر سال میں ہم نے دیکھ لیا کسی نے ہماری طرف سے آواز نہیں اٹھائی بھائی ہم مار کھاتے گئے پھٹتے گئے زنین ہوتے گئے ہمارے کو سٹیک پہ بیٹھنے بھی نہیں دیا جاتا آج کل تو اتنا ان کو نفرت ہو گئی ہم سے سکلر پارٹیا کی بھی بات کر رہا ہوں میں بھائی نہیں بھٹھاتے مزر نہیں ان کے ساتھ پرے تو ووٹ چلا جائے گا کوئی فکر نہیں ہے آپ آج ہمارے پاس ہماری خود کی پارٹی ہے جس کا نام ہے مجلس اتیاد المسلمین اور جس کا قائد کا نام ہے بیرش ترخواست دن نوویس یہ ہماری پارٹی اپنی پارٹی ہے یہ میں جانتا ہوں آپ سننا چاہتے ہو جس کو ان کے لئے بیتابی ہے سب کو آپ کو مجھ کو ہم سب دیکار لمبائت کی عوام کا وارث پتان پہ اتنا دیکار وارث پتان کا ملے لمبائت کے بھائی بھینوں پر بھی ہے میں آپ کا کلمہ دعا کو بھائی بھی ہوں یاد رکھنا آپ سے عدوان گزارش کرتا ہوں ریکویسٹ ہے کہ فرس ڈیسیمبر کو چناؤوے صورت میں آپ تمام اُتاری اپنے گھر والوں کو لے کر ہماری ماں بیانوں کو لے کر ہمارے بزرگوں کو لے کر اُتاری ار بجلی ست اتحاد مسلمین کے حق میں بھوٹ ڈالی ہمارا نشان ہے پتان چلی چلی رے پتان میری چلی رے پتان کائی اُتران ماں اپنے جے پتان مجلس اتحاد المسلمین نو سمبول پتان لہٰذا میری ترخواست آپ سے گزاری شئے کہ آپ پتان کے نشان پر موڑ لگائے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار جناب عبدالوشیر صاحب کو کامیاب کرے ایوان اسمبلی میں بھیجے آپ تمام کا تیز دن سے میں شکریہ دا کرتا ہوں آپ اتنی تعداد میں آئے یہ ثبوت دیا کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ یہاں کے عوام ہم کو دعاوں سے محبت سے نواز دے گی اور مجلس کو کامیاب یہاں سے ملے گی بہت بہت شکریہ سلام وآلیکم رحمت اللہ وبرکاتہ